حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تقبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک آدمی نے عرض کیا آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کے جوتے اچھے ہوں کیا یہ بھی تقبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے جبکہ فہش گوئی برائی ہے اور برائی والے جہنم میں جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی سے اس کا حصہ دیا گیا تو اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے اس کا حصہ دیا گیا اور جو شخص نرمی سے اپنے حصے سے محروم کر دیا گیا تو وہ دنیا و آخرت میں اپنے حصے کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ چاہے